جو دیش سے شروع کی گئی ہری ہر چھتیس گھڑ یوجنا بستر میں بھی دم توڑتی نظر آ رہی ہے پاک پا سرکار نے پریابرڑ کو بچانے کے لیے اس یوجنا کی شروعات کی تھی اور اس ہری ہر یوجنا کی طاعت بستر سنبھاگ کے چھلزلوں میں بیٹے چار ورشوں میں ہزاروں کے سنکھے میں برکشل روپڑ کیا گیا تھا جس میں فلدار پودر سمیت نیلگری ارجن اور سرگی ورس سال بنو کے پودھے لگائے گئے تھے لیکن دیکھرے کے ابھاو میں یہ پودھے اب نسٹ ہونے کی کگار پر پہنچ گئے ہیں عالم یہ ہے کہ بیٹے سال بھر میں صرف دو بار کی پودھوں کو پانی دیا گیا ہے بستر میں بھی ہریت چھتیس گھڑ یوجنا دم توڑتی نظر آ رہی ہے دراصل بھاچپا سرکار جب تھی اس وقت بستر سنبھاگ کو ہریتر بنانے کی یوجنا چل رہی تھی جس کے تحت بستر میں لگ بگ ایک لاکھ چالیس ہزار پودھے لگانے کا کام کیا جا رہا تھا لیکن جب ہم دو ورس کے بعد جمینی اس طرح پہ یہاں پر پہنچے ہیں لامنی میں جو یہ یوجنا ہے کی گیتیس جہاں پر قریب سترہ سو بیس پودھے لگائے گئے تھے لیکن آپ دے سکتے ہیں ارہا بھرہا تو یہاں پر بکھ رہا ہے لیکن جو اندر جا کے آپ دیکھیں گے تو دیکھئے کیسے سکھا ہوا ہے رکھ رکھاؤ کے ابھاؤ میں یہ پودھا سکتا نظر آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو بشتر میں پودھے تو لگتے ہیں لیکن رکھ رکھاؤ کے ابھاؤ اتنے کم ہیں کہ پانی نہیں مل پاتا پودھے کو جس کے قارن پودھے سکتے نظر آ رہے ہیں اگر یہی سکتی رہا تو بشتر سمبھاگ جس کو اکسیجن جون بھی کھا جاتا ہے یہ ختم ہوتا نظر آئے گا جگدلکور سے آس دوستیواری سوڑا جکتا مہین دیشور میں آج